کیا question تھا آپ sir میرا question یہ ہے کہ جیسے product listing کا آپ نے بتایا تھا کہ helmet کا یا کسی چیز کا تو اس میں ہمارے پاس ایک single item ہے اس میں ایک ہی color یا اس کی ایک چیز ہے لیکن جیسے dress ہے وہ پورا ایک product ہم اس کو لیں گے اس میں تو تین چیزیں آتی ہیں دپٹہ بھی آتا ہے شلوار trouser بھی آتا ہے شرٹ بھی آتی ہے تو اس میں تھوڑا سا اس میں confused ہوگی پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جس کی زیادہ variation ہوتی ہے جس product کی زیادہ variation ہوتی ہے اس میں starting میں جاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ اس کا جو stock ہوتا ہے inventory ہوتی ہے وہ بہت costly پڑتی ہے آپ کو اور واقعی جو بات ہے آپ کی جو بھی dress ہوگا اس کا جو major color ہوگا وہ ایک ہی dress count ہوگا مکمل اگر آپ کے جو مطلب بجاما ہے یا trouser ہے یا etc کچھ وہ الگ ہے اگر تو وہ پھر الگ اس کی listing ہوگی لیکن اگر وہ ساتھ میں اگر وہ ساتھ میں مطلب ایک مکمل suit ہے dress ہے تو اس کی ایک ہی listing ہوگی اور ایک variation count ہوگی number one اور اس میں اس کا جو color جو major color ہوگا مطلب جس color کی majority ہوگی زیادہ use ہوگا dress میں وہ color count ہوگا اور آپ دیکھیں ایک اب اگر dresses کی بات کرتے ہیں آپ dresses launch کرتے ہیں تو ایک dress آپ کا اس کے اگر پانچ color اور پانچ size ہوں تو اس کی variation بنے گی 25 اور پانچ color اور پانچ size 25 variation بنتی ہیں اور ایک variation کہ آپ نے کوئی پانچ دس dress کو منگوانے نہیں ہیں اگر calculate کرے کوئی بندہ کتنا بنتا ہے سر آپ کی آواز کٹ گئی دوبارہ بتائیں میں calculate کرتا ہوں سر آپ کی آواز کٹ گئی جی میں نے کہا یہ 24 اور 25 کو multiply کریں 600 600 600 اور اس کو آپ multiply کریں جناب اب اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں 500 کے ساتھ 3 لاکھ تو اس میں جو ہے ریٹرن اتنا نہیں آتا فیشن اینڈ ڈیزائننگ جو ہے فیشن ریلیٹڈ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان میں ریٹرنز کافی آتی ہیں یہ چھوٹا ہو گیا یہ بڑا ہو گیا ٹھیک ہے سائزز کا ایشو ہوتا ہے جیسے ایک ویجیٹیبل کٹر ہے یہ اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے کلر جیسا بھی ہو آ جائے چل جاتا ہے کلر اگر آپ کا چینج ہو گیا آپ کے پاس ٹاپ نہیں تھا دوسرا آپ نے بھیج دیا پھر بھی نیگٹیو ریویو نہ آنے کے چانسز ہیں اور سائز وغیرہ کا اس میں بھی اتنا ایشو نہیں ہوتا تو جتنی ویرییشن زیادہ ہوتی ہیں اس میں اتنی ریٹرنز اور فیشن ڈیزائن میں ریٹرنز کافی آتی ہیں اور وہ پھر عجیب پہ بھاری پڑتے ہیں ان اوائل سٹارٹنگ کی بات ہے کہ سٹارٹنگ میں جب آپ لانچز کرتے ہیں تو آپ کوئی چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے جی جناب کسی اور کا کوئی کوئیسٹن اور مجھے اینڈ پر یہ بتائیے گا بلکہ ابھی بتا دیں کہ کتنے عبید بھئی کتنے لیکچر دیکھ لیے ہوئے ہیں لسٹنگ کے سر چار تک بے چھریکے چار لیکچر اچھا ٹھیک ہے میں نے باقی بھی فائف کی طرف گئے تھے اچھا فائف کی طرف گئے تھے صرف فائف میں آواز بہت کٹ رہی تھی تو وہ آگے دیکھا نہیں ہے اچھا اس کا ایسے ہوتا ہے پھر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس کو وہ کرتے ہیں اکرہ سراج بود ہو گیا اور آپ اس میں یہ کرتے ہیں کہ وہی بیج 3 ہے اگر تو بیج 2 کی لسٹنگ آپ دیکھتے ہیں تو آپ لسٹنگ میں جا کر لسٹنگ میں جا کر وہ ٹائٹل میں لکھا ہوتا ہے یا ڈسکرپشن میں وہی چیزیں جس لیکچر میں آپ کو مل رہی ہیں جو وہاں آواز کا ایشو ہے تو آپ وہ سن لیتے ہیں بیج 2 میں جا کر تو آپ کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے تو اچھا جناب اور کسی کا کوئی question question ہے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی اچھا مین چیزیں یہی ہے ٹائٹل ہے آپ کا ٹائٹل تقریباً سب کا اب تو سیدھا ہونا چاہیے جتنی مطلب assignments میں نے چیک کری ہیں اور باقی جو کھڑی ہیں انشاءاللہ وہ بھی سر میرے question ہے جی سر models اور modules میں کیا فرق ہے جی model یہ actually ہوتا ہے آپ کا کہ یہ نمونے ہوتے ہیں samples ہوتے ہیں systems ہوتے ہیں business کے ٹھیک ہے اور جو module ہیں وہ shipment کے system ہوتے ہیں shipment اور وہ آپ کی جو storage ہوتی ہے وہ کس کے پاس ہوتی ہے اس میں module میں مطلب وہ shipment کا system بتاتے ہیں اور یہ جو ہے مطلب vl ہے wholesale ہے اور drop shipping ہے اس میں بتای جاتی ہے models میں اور modules میں fba ہے آپ کا fbm کر رہے ہیں like مطلب fulfillment by amazon ہے fba سے مراد یعنی آپ کی جو pick pack ہے آپ کا جو material ہے اس کو جو warehouse دے گا وہ amazon دے گا جو shipping ہوگی وہ amazon دے گا مطلب ship to your customer اور اس کے بعد اگلی جو بات ہے اس کا جتنی مطلب مائنس ہوگی آپ کے inventory جتنے order نکلیں گے فرض کریں آپ آپ کے 20 order نکلیں ہیں ایک دن کے تو آپ کے پانچ سو کا stock تھا وہ item کا product تھی تو وہ اس نے 20 مائنس کر کے 480 وہ سارا حساب کتاب اس نے رکھنا ہے آپ کے amazon fba میں اور آپ کا fbm ہوتا ہے fbm میں کچھ ایسا system ہوتا ہے کہ fbm میں آپ کا جو ہوتا ہے amazon اپنا جو merchant ہوتا ہے مطلب جو seller ہوتا ہے اس کو خود ہی manage کرنا پڑتا ہے چاہے وہ اپنے cousin بھائی دوست کے گھر رکھوائے inventory یا کسی اور third party ایمازون سے ہٹ کے کسی اور بندے کے ساتھ وہ ڈیل کرے اور اس کا ایمازون اس کا گدام اس کا گھر اس کا shop وغیرہ کچھ بھی جگہ use کرے اور اپنا بندہ رکھے اپنے بندے سے مراد یہ ہے کہ ایمازون کے علاوہ ٹھیک ہے کوئی بندہ رکھے وہ اس کے لیے shipment کے لیے delivery کے لیے اپنی product کو ایمازون اپنے بائر کے گھر تک پہنچانے کے لیے اپنا بندہ رکھے گا ایمازون کے عملے کے علاوہ رکھے گا fulfillment by merchant یعنی اس نے pick pack خود کرنا شپنگ خود دینی ہے آگے بائر کے گھر تک اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں warehouse یا گدام یا دکان یا شاپ یا گھر جو بھی ہے جہاں اس نے رکھ نہیں ہے اپنی inventory وہ بھی خود manage کرنا ہے جی کلی آر سر 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 والیکم السلام کیسے طبیعت ہے آپ کی سچیں کیا آپ الحمدلللہ اللہ کا حسان میں کافی بہتر ہوں اور باقی ایک بیچ میں ایک question آرہا تھا کہ سر ادھر discussion ہوگی آپ وہاں سے سن کے آئیں گے جو لیکچر آپ کو delete دیا جائے گا اور اس لیکچر میں جو چیز سمجھ نہیں آئے گی جو چیز آپ کو اس لیکچر میں سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ اپنی notebook میں لکھیں گے notebook میں لکھ کر لائیں گے یہاں اور بغیر notebook پر لکھا جو question ہوگا وہ آپ کو نہیں بتا جائے گا چھیک ہے notebook پر لکھ کے لے کر آنا ہے اور وہ آپ کو یہاں بتا دیا جائے گا اور آپ کو سمجھ آجائے گی اتنی سی بات ہے جی مضمبل حسین آپ کا کوئی question ہے تو بتائیں جس مضمبل صاحب آپ پوچھ لے پہیں ہاں جی کسی کا ہے کوئی question اور تو آپ پوچھیں سر میرے question تھا سر میں نے کیا تھا جی ذرا بولیں اور اوچھا بولیں اور اپنا ہینڈ فری کو بھی سر میں بڑا اگر امازون کا سیلر سنٹر اکاؤنٹ ہو تو اس پہ ہم علی بابا سے لے پوڈکٹ اپلوڈ کر دیتے اور آجاتا ہے پھر اس کو شپنگ کیسے کریں شپنگ اس کو آپ مائک میوٹ کریں میں بتاتا ہوں شپنگ کا وہی دو طریقہ کار ہیں آپ نے علی بابا سے جب وہ پروڈکٹ سورس کروانی ہے تو وہ آپ اگر یوکے میں سورس کروار رہے ہیں یوکے میں مطلب آپ نے اکاؤنٹ اوپن کیا ہوئے یوکے مارکٹ کے لیے یوکے مارکٹ میں بزنس کرنے کے لیے یا یو ایس میں تو آپ وہاں پر چوز کرتے ہیں اگر اپنا چوز کرتے ہیں کہ کس سسٹم کے طاعت آپ نے بزنس سلانا یعنی ایف بی اے کرنا ایف بی ایم کرنا ایف بی اے سے مراد ہے فلفلمنٹ بائی ایمازون یعنی ایمازون کے ویر آس میں آپ شلٹر کہلیں یا گدام کہلیں یا بی ایر آس کہلیں وہ بھی ایمازون نے مہیا کرنا ہوتا اچھا فاروق بھائی میں نے پہلے لسن سے نہیں دیکھا ہے تو میں پہلے لسن سے اس کو چیک کر سکوں میں جو جو نئے بندے ہیں آپ لوگوں کو کلاس میں لنک بھیجا ہے کیونکہ ابھی اور اوپر ایک دو اور میٹنگ تین میٹنگ ہیں میری اس کے علاوہ تو اس میں یہ سین ہوگا کہ آپ لوگوں کو میں ٹائم نہیں دے پاتا الگ سے تو تب ہی میں نے یہاں بھلایا ہے کہ آپ جو نئے ہیں ابھی مجھے کوئیسن کیجئے گا بعد میں ویڈس اپ پہ تو میں آپ کو لنک بھی بیج دوں گا دوبارہ سے گروپ میں اور آپ دوبارہ سے وہاں سے شروع کریں گے تو نو ٹینشن سر میرا کوئیسن مکمل پڑا ہے لیکن اس میں بات یہ ہے کہ جو روٹ ہم نے بتانا ہے طریقہ کار بتانا اس کے تحت چلیں گے تو آسانی ہوگی اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک لیکچر کے پانچ دس منٹ بھی مس کی ہیں تو آپ کو اگلی بات سمجھ نہیں آنے والی اس اس کا خیال رکھنا ہے اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ آپ فیم کرتے ہیں تو آپ خود منیجز کرنا پڑتی ہے اور اپنا بندہ کرتے ہیں اور بائر کے گھر تک پہنچ آتے ہیں جی یہ فوزیہ کا کس سمجھ آگئی یہ شازیہ کا تھا جی سر میرا یہ ہے کہ جو ہم لسٹنگ کرتے ہیں تو اندر ایمیجز یا چھوٹا ایسا کوئی چھوٹیسی ویڈیو وغیرہ ایڈ ایڈ اونچہ بولیں گے اونچہ یا اس میں کوئی چھوٹی سی ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں تو کتنے ایمیجز یا کتنی ویڈیو اور کتنے منٹ تک کی ویڈیو ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنے پر ایمیجز 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 ہوتی ہیں ایک دو ویڈیو ویڈیو جو ایڈ کرتے ہیں اس میں ای بی سی جو اپنا جو برینڈ ہوتا ہے وہ ریجسٹر ہوتا ہے تو آپ اس میں ای پلس کانٹینٹ یا انہاس برینڈ کانٹینٹ یوز کر سکتے ہیں یعنی آپ ویڈیو یوز کر سکتے ہیں اس میں اور جو پکچرز ہوتی ہیں وہ مین پر آپ کی آتی ہیں سیمن ایمیجز ہوتی ہیں اس کے علاوہ آٹھویں جو ہوتی ہے وہ آگے ہم نے ان ڈیٹیل پڑھنا ہے اس کو بلکہ پڑھنا کیا ہے آپ لوگ نے لیکچر اگر دیکھ ہیں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اور سویچ ایمیج ہوتا ہے آٹھویں والا وہ اور اس کے بعد دسکرپشن جو ہوتی ہے اس میں جو ایمیجز یوز ہوتی ہیں وہ ان سیون کے علاوہ ہوتی ہے اور وہ بھی وہ سیلر یوز کر سکتا ہے جس کا برینڈ ریجسٹر ہو اور یہ لوگ جو میسجز کرتے ہیں میں یا تو پڑھاؤں یا ادھر میسجز آپ کے پڑھوں ٹھیک ہے آپ بول یا کریں کائنڈلی اگر بیک اینڈ پہ شور ہوگا یا کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا نہیں بول پاتے تو آپ لوگ نے پھر مجھے بتانا ہے کہ کیا question آیا ہے یہ seven images two ویڈیوز اور ویڈیو اس میں آپ یوز کر سکتے جس میں آپ کا برینڈ ریجسٹر ہو اور description میں جو ویڈیوز ہوتی ہے اس کو ای پلس کانٹینٹ بولا جاتا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اور اس میں جناب ایمزون یوکے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ بتانا اور دکھانا اور بہت سے فرق ہوتا ہے کیونکہ اچھا ایک چیز یہاں آگئی ہے چلو اس کو بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہے ایمازون ڈاٹ یوکے ٹھیک ہے یہ یوکے ایمازون ڈاٹ کام ہو تو امریکن مارکیٹ ہوتی ہے نظر ایک منٹ سوری اب بتائیں نا بھائی کہ سکرین شیئر نہیں ہے سر سکرین شیئر ہو رہی ہے ہاں تو بتائیں نا بھائی مجھے پہلے بتا چل گیا ہے کہ سکرین شیئر نہیں ہے ایک منٹ سر ایک بات اور یہ جو بیسک تھیوری کی ویڈیوز تھی نا اس کے اندر سر فرنٹ اینڈ تو کلیر سمجھایا گیا لیکن بیک اینڈ نہیں سمجھا گیا شاید کسی لیڈی نے میس نے بولا تھا کہ سر سمجھائیں گے کیونکہ سر کے پاس ایمازون کا اکاؤنٹ ہے تو وہ بیک اینڈ سیادہ سمجھایا نہیں گیا بلکل بھی اس بات کو جی بلکل ایک منٹ میں بھی بتاتا ہوں وہ بھی بتا دیتا ہوں یہ آپ کا جناب آ گیا فرنٹ اینڈ تو یہ ہو گیا جیسے یہ ہمارے پاس ہے جیسے فیس بک ہے اگر آپ کی فیس بک میں دیکھ رہا ہوں تو وہ میرے لیے فرنٹ اینڈ ہے اور بیک اینڈ ہوتا ہے پیچھے آپ سائن ان جہاں سے ہوتے ہیں سائن ان ہو کے اندر چینجز کرتے ہیں چیزیں اپلوڈ پوسٹ کرتے ہیں وہ آپ کا بیک اینڈ ہوتا ہے جہاں سے آپ مطلب فرنٹ اینڈ وہ ہوتا ہے جو آپ کو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور بیک اینڈ وہ ہوتا ہے جہاں سے آپ بیٹھ کر کے فرنٹ اینڈ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ بات کلیر ہو گئی ہے یا شرپس بلکل کلیر بس اتنی سی بات ہے مطلب آپ آپ کوئی پوسٹ لگی ہوئی ہے فیس بک پہ وہ ایک فرنٹ اینڈ ہے ٹھیک ہے نظر آ رہی ہے لیکن جو آپ نے وہ لگائی ہے جہاں سے جا کر کے وہ آپ کا بیک اینڈ ہے تو وہاں سے آپ نے جا کر کے جناب اس کو اپلوڈ کیا ہے سائن ان ہو کر اپنے اکاؤنٹ میں جہاں سے سائن ان ہوتے ہیں وہ بیک پر جا کر کے کوئی بھی چیز انٹر کرتے ہیں پوسٹ کرتے ہیں ڈالتے ہیں وہ آپ کا بیک اینڈ ہوتا ہے جیسے سیلر سینٹرل اکاؤنٹ ہے جی صدف آپ کا بھی ایک قویسن تھا تو آپ اس کو ساتھ میں بتائیں جی جی سر میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو ٹیمپلیٹ میں مینوفیکچر ہے آپ کو آئیے جی جی سر ہماز آ ہے آ رہی ہے آ رہی ہے جی بولیں جی جی سر اس میں برینڈ نیم لکھنا ہے ہمیشہ مینوفیکچرر میں برینڈ نیم نہیں مینوفیکچرر پارٹ نمبر ہے مینوفیکچرر پارٹ نمبر وہ ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں دیتا مینوفیکچرر کیونکہ مینوفیکچرر اگر ہر بندے کو پارٹ نمبر دیتا رہے تو وہ تو پھر UPC کی طرح جٹی آئین والا کام ہے ایک مشکل کام ہے تو اس میں بھی ہم اپنا SKU ہی ڈال دیتے ہیں اسی کا اسی RAW کا مین اسی ویرییشن کا سر آپ کی آواز کٹری تھی کلیر نہیں ہوا سر آپ کی آواز کلیر ہے شاید ان کی نیٹ کا پرابلہ سر آپ کی نیٹ آپ کی نیٹ کا ایشو ہے اور جناب میں نے یہ کہا کہ اس میں آپ اپنا SKU نمبر ڈالتے ہیں پارٹ نمبر میں اور جو بھی کولم دیکھا کریں پڑھا کریں اس کا پورا نام لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے یاد رہے کلیر ہوا ہے سر پیرٹ بھی اور ویرییشن بھی یعنی جس کے سامنے جی جی سر ہو گئے جی بالکل اس میں آپ نے وہ ڈالنا ہے تو کلیر ہو جائے گا آپ کو ایک منٹ zip code کی درگی میں تو اچھا اس میں ہوتا ہے ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں اور پھر اس کو کرتے ہیں یہ جو ہے نا یہاں ڈیلیور ٹو کی لوکیشن ہے آپ نے مارکیٹ اوپر کون سی اوپن ہے آپ کے پاس ایمازون ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے یوکے مارکیٹ اوپن ہے لیکن آگے ڈیلیور ٹو میں پاکستان ہے تو یہ ڈیلیور ٹو میں بھی اس کی یوکے کا ہی ایک وہ ڈالیں گے کیا کہتے ہیں ای سکسٹین اے این یہ ایک اس کے کیا کہتے ہیں آپ کے لنڈن کا ایک zip code ہے اب دیکھیں لنڈن آگیا وہاں پہ ایسے ہی ہے اب جو ہی جو ہی ہم نے ای سکسٹین اے این مطلب لنڈن کا zip code ڈالا ہے تو اس کا جو آپ کا فرنٹ اینڈ ہے وہ بھی change ہو گیا ایسے ہے کہ نہیں ذرا مائک unmute کر کے بتائیں جی سر ایسے ہی ہے جی سر بالکل ایسے ہی ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ غلطی ہوتی ہے اور یہ دنیا جہان کی e-commerce کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی غلطی ہے سب سے چھوٹی غلطی کرنے میں ہے اور سب سے بڑی غلطی یہ اس کے جو results آتے ہیں آپ کو جو غلط lead اور guide کرتے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے یہاں اس میں ایسے ہی ہے کہ آپ جب یہاں جیسے پہلے deliver 2 میں location تھی پاکستان تو اس پر ہم اگر اسی location پر پاکستان deliver 2 ڈال کے ہم UK market کے لئے کوئی چیز product ہنٹ کرتے تو اس کے جو facts and figures تھے وہ ہمیں بتاتے کہ یہ آپ کو 40% profit دے رہی ہے لیکن جب ہم اس کو profit کو اپنا اسی پر اگر ہم اپنی sourcing کر کے سارا کچھ کر کے ڈال دیتے تو بعد میں ہمیں جب پتا چلتا چیزیں سامنے آتی facts and figures وہ ہمیں بتاتے کہ جناب والا یہ تو آپ کو 15% آ رہا ہے تو کس غلطی کی وجہ سے صرف deliver 2 کی غلطی کی وجہ سے اس کی example ایسے ہی ہے کہ ایک چیز ہمیں پشاور سے مل رہی ہے اور ہم لاہور میں بیٹھیں اور لاہور سے ہی مل رہی ہے تو ایک table ہے ہمیں پانچ ہزار کی جناب لاہور سے مل رہی ہے پانچ ہزار کی پشاور سے مل رہی ہے اور جو لاہور کی delivery ہے ان کی وہ ہزار روپے ہیں اور جو پشاور کی delivery ہے وہ ان کی 3000 ہے 3500 ہے تو جب وہ location ہم پشاور کی ہوگی تو وہ ہمیں مہنگی پڑے گی ایسے ہی ہے نا تو اسی طرح اسی طرح location مطلب غلط ہوگی جب آپ کی جو country اوپر آپ نے market open کی ہے ڈاٹ کام ڈاٹ اینڈیا اوپن کی ہے تو انڈیا کا zip code ڈالیں گے اٹلی اوپن کی ہے ساتھ میں اٹلی کا UK USA ہے جرمنی ہے جو اوپر market open ہوگی نیچے وہی اس کے تو کسی city کا کسی city کا zip code دینا جی جناب سر یہ zip code کہاں سے ہم لیں گے جناب آپ google کریں گے جناب آپ google کریں گے یہ دیکھیں جیسے zip code آف پاکستان city آپ کر لیتے ہیں تو یہ جناب آپ کے پاس لسٹ آ جائے گی یہ سارے postal codes آ گئے ہیں کتنی سی بات ہے جو چیز سمجھ نہ آئے آپ کو نہ آئے آپ کی کسی استاد کو نہ آئے منٹور کو نہ آئے منٹور کے منٹور کے منٹور کے استاد کو نہ آئے تو آپ نے وہ google کرنی ہے یہ دیکھیں خانپور کراچی ٹھیک ہے کراچی کینٹ جی جناب سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ سر آوازاری میں جی جی بولیں سر جیسے کہ کراچی کینٹ کا یہاں پہ 75530 ہے تو ہمیں وہاں پہ ڈیلیورٹ ٹو میں جسٹ 75530 لکھنا ہے جی بلکل ہمارا ویسے ہی ہے اگر زپ کوٹ کے ساتھ کوئی الفہ بیٹ لگا ہو تو وہ بھی ڈالنا پڑتا ہے مطلب الفہ بیٹ بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ الفہ بیٹ ہے کوئی سائن ہے کچھ بھی ہے وہ آپ سیم ٹو سیم ڈالیں گے تو تب وہ آئے گا اور مطلب اس کنٹری کا جو مارکٹ اوپن ہے اس کے کسی سیٹی کا آپ نے زپ کوٹ دینا ہے یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی اور اس میں ہم کیا کرنے والے تھے ہاں جی ہم کرنے والے تھے کہ یہ ویجی ٹیبل کٹر ہم کھولتے ہیں اور ویجی ٹیبل چوپر چلو یہ بھی ورڈ اسی کا کی ورڈ ہے تو یہ جناب کی ورڈ کی گیم ہوتی ہے ساری تو یہ آپ کے ویجی ٹیبل چوپر آ گیا اس کو ہم نے اوپن کیا اور اس کو اوپن کرنے کے بعد اس میں اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اے پلس کانٹینٹ یا ای بی سی یہ آپ کی پکچرز لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ٹھیک ہے سیون ایمیجز ہیں اور آپ کی آٹھویں ایمیج ہوتی ہے ایٹ نمبر کی وہ شویچ ایمیج ہوتی ہے اور ساتھ میں جناب یہ آپ کا ٹائٹل ہے یہ والا یہ ٹائٹل ہو گیا ٹائٹل میکنگ آپ کو بتائی گئی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کے بلٹس پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے اس میں ان کی تشریح اور ڈیٹیل بتائی گئی ہوتی ہے اور اس کے بعد سیر میرا ایک پوائشن کہ بلٹ پوائنٹس کب سٹارٹ ہوں گے ٹائٹل کے فوراں بعد یا اس کے پرائز وغیرہ کے بعد جناب ٹائٹل کے بعد ہوں گے وہ میں نے آپ کا گروپ کونس ہے نیو سیر بی ایٹ آپ کا نیو ہے تو پھر آپ لیکچر پورے دیکھیں گی تو آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی اور میں ٹیمپلیٹ سینڈ کر دوں گا اس میں ہر ایک کولم ہے بلٹس پوائنٹ کے پانچ کولم ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں آتا ہے نیچے یہ جناب ایک منوٹ یہ انفرمیشن ہے جیسے یہ چھیک ہے یہ آپ کا اس کو اے پلس کونٹنٹ کہتے ہیں یہ نیچے آپ کی ڈیٹیل میں آتا ہے ڈسکریپشن میں آتا ہے پروڈک ڈسکریپشن میں صحیح ہے تو اس کا ایک منوٹ کسی اور کا اوپن کر کے دکھاتا ہوں اس کا ذرا اچھے سے اچھے سے بنا ہوا ہو جی جناب جی یہ اے پلس کونٹنٹ کیا تھوڑا سر ایکسپرین کر دے گا سر پلیز اے پلس کونٹنٹ ہوتا ہے اپنی ڈسکریپشن میں ایمیجز لگانا ڈسکریپشن کے اندر ایک ایمیج لگا کے یہ دیکھیں اچھا یہ اس نے ریویو دیا اب اس کو بھی دیکھتے چلیں یہ ریویو دیا اس نے کہ اس کی جالی سی ٹوٹی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں کٹر جو ہے اس کا ٹوٹا ہوئی ہے نظر آ رہے ہیں سب کو یہ صرف جو پکچر ریویو ہوتا ہے یہ طرف ہے بہت ہی ہوتا ہے اےڈیشوز بیڈیس پرچیس فرم سٹاٹ ٹو فینش آرڈر آئیٹم اینڈیسومبر فرکس مرس ٹیسمینٹ پریجنٹ آرائیٹمائیوز آرائیوز آریف جینوری ٹوینٹی ٹھیک ہے دیسمبر میں اس نے آرڈر دیا جینوری میں اب آیا ہے اور اس طرح کا آرڈر آیا ہے اس کو تو اس نے ساری ڈیٹیل اس کی بتایا ہے یہ نیگٹیو جو آپ کا وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں ریویو ہوتا ہے یہ ایک تیر ہوتا ہے آپ کے سیلر کے لیے تو سر یہ ای پلس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈسکرپشن کے ہندر ہمیں ایمیجز لگانے کو ای پلس کہتے ہیں یہ اوپر والی ایمیجز یہ الگ ہوتی ہیں یہ الگ ہیں اور ڈسکرپشن والی نیچے ہوتی ہیں ایک منٹ میں دکھاتا ہوں آپ کو سر یہ ڈسکرپشن والی جو ایمیجز آپ نے جو ٹیمپلیٹ دیا تھا اس میں تو اس میں کہاں پہ پھر ڈسکرپشن کے ساتھ ہمیں جو ایمیجز کی لینک نہیں نہیں یہ ایمیجز آپ جب یہ اپلوڈ کرتے ہیں فائل اپنا ٹیمپلیٹ تو جو ای پلس کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ایمیجز یہ سیمن ایمیجز تو آپ ٹیمپلیٹ میں ڈالتے ہیں لیکن اس کے مارڈیول بنے ہوتے ہیں سیلر سینٹرل اکاؤنٹ میں وہاں سے جو ہے آپ اس کو یوز کرتے ہیں جہاں پر ٹیمپلیٹ میں اے پلس کانٹینٹ کی ایمیجز کا وہ نہیں ہوتا ایک منٹ تو سر اس کا مطلب یہ ہوا اے پلس کانٹینٹ جو ہے ہمارے جب فرس ٹیم لسٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر بنایا جاتا ہے جی بالکل یہ دیکھیں اب یہ اس کی ایک ایک چیز بتا رہا ہے وہ ون نمبر کی یہ بتا رہا ہے اس کی ایک والٹی ہے یہ دیکھا ہے تصویر لگی ہوئی ہے یہ ون نمبر یہ نیچے ڈسکرپشن میں ہے یہ دیکھیں اب یہ چیزیں دیکھیں بھئی ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا ایسے یوز کرنا ہے اب اوپر دیکھیں جناب کے اس قسم کا سیلٹ بنے گا اس قسم کا سیلٹ بنے گا اس قسم کا بنے گا اوکے یہ اے پلس کانٹینٹ ہے مطلب میں نے پڑھا تھا ایک جگہ کہ ایک تصویر جو ہ ہوتی ہے وہ دس ہزار الفاظ کے برابر ہوتی ہے جو بات آپ دس ہزار الفاظ آہ ادا کرنے کے بعد سمجھا پاتے ہیں بلکہ نہیں سمجھا پاتے وہ ایک تصویر دے کر سمجھا پاتے ہیں کہ یار جیسے وہ کہتے ہیں ہاں جی ایک بند دو دوست ہیں شادی میں گئے کسی فنکشن میں گئے چھیک ہے اکٹھے اور پھر کی ایک دوست ملا باقی لوگوں کو ہاں جی اس نے کہا کیسا رائے فنکشن وہ بتا رہا تھا کیونکہ وہ جو موبائل تھا جس میں پکچرز تھی یا ڈی ایس ایل آر تھا وہ دوسرے دوست کے پاس تھا پکچرز دوسرے دوست کے سیل میں تھی تو وہ ان کو لگا ہوا ہے جناب بتانے میں آتے گھنٹے سے گھنٹے سے آجاب اوپر سے دوسرا دوست آتا ہے جس کے پاس موبائل ہے ہاں جی اوہ یار یہ تو میرا سر کھا گیا ان کو یہ موبائل دکھاؤ تصویریں دکھاؤ فنکشن تھی میں تو بتا بتا تھک نہیں وہ دکھائیں گے وہ چھپ کر کے بیٹھ کے چار بندے دیکھ رہے ہیں اتنی سی بات ہوتی ہے تو اس طرح جو تصویر ہوتی ہے وہ پاور فل ہوتی ہے اب بات کلیئر ہوئی بہت اچھے سے کلیئر کیا ہے جی سر کلیئر ہے جی سر کلیئر ہے تو اس کو یہ پلس کانٹینٹ کہتے ہیں اور یہ اسی لیے عام بندے کو علاو نہیں ہے جن کا آہ ریجسٹرڈ ہوگا برینڈ ان کو یہ علاو ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ یہ چیز ٹھیک ہے وہ ہر چیز ان نے بتا ہوئی ہے نیچے اس کے مطلب یہ ٹائم مطلب اس میں ویسٹیج ہوگا یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے یہ یہ اور پھر ان کے سارے ڈیزائن ڈیزائن ایسے بنے گے جی جناب یہ صرف ریجسٹرڈ پروڈیکٹ ہوگی اسی کو علاو کریں گے اے پلس دیکسکرپشن میں ریجسٹرڈ برینڈ جو ہوگا ایمازون تو وہ اس کو ہی آپ کا علاو کرے گا ایمازون اے پلس کانٹینٹ لگانے کا سمجھ آگئی جی اس کے علاوہ کسی کا کوئی قویسٹن ہے about SKU about dropbox about swatch image swatch image swatch image swatch image بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں swatch image دراصل کچھ یوں ہوتی ہے اور drop box جو ہے وہ آ گیا سب کا clear ہو گیا اور جو نیو کمرز ہیں آپ kindly وہ کیا کریں کیا کہتے ہیں آپ مکمل کریں اپنے دیکھیں اور جو چیزیں ابھی یہاں بتائی جاتی ہیں اس کو آپ mind میں رکھیں سمجھیں کیونکہ پھر آگے یہ چیزیں آپ پر آمائیں گے سر ریجسٹر برینڈ جو ہوتا ہے مطلب ہمارا برینڈ ہے جسے vegetable cutter for example ہے تو ہمارا برینڈ ریجسٹر ہے تو ہم اس برینڈ سے بہت ساری product کر سکتے ہیں بالکل ایک برینڈ پہ کئی product جیسے ایک گھر میں کئی بندے رہ سکتے ہیں تو اسی طرح ایک product میں کیا کہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ایک برینڈ میں کافی product launch کر سکتے ہیں جی جی اور یہ دیکھیں ابھی یہ سویچ ایمیج اس کو بولتی ہیں سویچ دراصل کہتے ہیں کلر کو سویچ ایمیج آپ کی کلر کو منشن کر رہی ہوتی ہے مطلب آپ کے کلر کے میرے پاس یہ یہ ورائیٹی ہے مطلب وہ سارے سویچز سارے کلرز یہاں پر شو ہو جاتے ہیں اور سویچ ایمیج میں سویچ ایمیج کا جو column ہوتا ہے اس میں main image ہی لگائی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ بات سمجھ آگئی ہے یہاں تک پھر میں template میں جا کے آپ کو وہ column دکھاتا ہوں سویچ ایمیج کے column میں main image لگائی جاتی ہے جی main image لگائی جاتی ہے اور دراصل یہ ہوتا ہے کلر کے لیے لیکن main image لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے اسلام لیکن وعلیکم السلام تو جب آپ لگاتے ہیں ویلکم ہو گیا مدسر بھئی آپ کا اور جب آپ سویچ ایمیج میں main image لگاتے ہیں دراصل یہ ہوتی ہے کلر شو کروانے کے لیے لیکن جب آپ main image لگاتے ہیں تو وہ اچھے سے display ہوتی ہے اور کلر اچھے سے سمجھ میں آتا ہے اس کو آپ کے بائیر کو یا شاپر کو مائک میوٹ رکھیں جن کے بیک اینڈ پر شہر ہے اور اس کے بعد جناب میں آپ کو ایک خوڑا سا drop box کے بارے میں بھی بتا دیں کیونکہ آپ کا جو بتایا ہوتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے ایسے ہیں نا اچھا drop box drop box دراصل کچھ یوں ہوتا ہے آپ کا ایک منٹ میں آپ کو درور لگاتے ہیں بناتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے already اپنے بعد سے save کی ہوتی ہیں پکچرز پکچرز مین چیز جو پکچرز ہوتی ہیں ہوتی ہیں کافی سٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں پکچرز ہوں جی ہم نے کہاں سے لینی ہے بھائی وہ پکچرز آپ نے اپنی پروڈکٹ کی لینی ہے ابھی ہم پریکٹس کے لیے گوگل سے ایمازون سے کافی کر لیتے ہیں ایمازون سے کافی کرتے ہیں ہم یا save کر لیتے ہیں اور وہ use کر لیتے ہیں لیکن جب آپ reality میں کر رہے ہوں گے آپ کو اپنی پکچر allow ہوگی اور کرنی چاہیے مطلب اپنی فوٹوگرافی گرا کے اس کی جو آپ کی پروڈکٹ ہوگی وہ فوٹوگرافی کرانے کے بعد اس کو use کرنی ہے آپ نے یہاں ہم as a practice تو کسی کی بھی مطلب اٹھا کے ڈال لیتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کو template کو تھوڑا سا اچھا drop box کا بتا دوں drop box میں آپ وہ کرتے ہیں link اپنا بناتے ہیں اس کا drop box یہ آگیا جی آپ کا drop box drop box میں آپ نے already آپ کے پاس pictures آپ کی پڑھ ڈیوں کی product کی ٹھیک ہے drop box میں آپ نے کیا کرنے لاکر کے اس کو upload کرنا ہے upload کرنے کے بعد آپ نے جناب اس کو کرنا ہے use وہ sign in یہاں آپ ہوں کے gmail وغیرہ دیکھ کر کے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے جیسے ہی آپ کوئی بھی file trace کرتے ہیں آسان سا طریقہ ہے تو اسی طرح آپ نے جا کے file trace کرنی ہے اس میں جہاں بھی رکھی ہوئے d drive میں ہے جہاں پر ہے desktop پر ہے وہ رکھ کے اس picture کے سامنے اس picture کا آپ نے نام رکھنا ہے سب سے پہلے نام لکھنے کے بعد مطلب main image نام رکھیں گے آپ اس کا اور main image کے بعد picture one two three four five six seven اور then آپ کی آگے ہوگی swatch image کے نام سے اور جو picture کا نام ہوگا آپ main سے start کریں گے اس کے سامنے اس کا link بنا ہوگا link کی picture اپنا logo بنا ہوگا icon ہوگا icon پر آپ click کریں گے اس کا link تیار ہو جائے گا link کا آکے paste کر دیں گے مطلقہ آپ نے اس میں sell میں اچھا یہ ہے جناب یہاں آپ product type یا category لکھتے ہیں یہ آپ کا template ہے یہ ہم download کرتے ہیں amazon seller central سے اور اس میں آپ bulk listing کرتے ہیں جب آپ کے پاس variety ہوتی ہے کافی اچھا جناب یہاں آپ نے product type دینا ہے آپ کی product type کون سی ہے آپ کی kitchen ہے ٹھیک ہے یا کوئی اور ہے جو بھی ہوگی وہ آپ نے دینی ہے اس کے بعد آپ نے SKU SKU آپ کو بنانے کا طریقہ بتایا گیا سکھایا گیا آپ کی practice کروائی گیا اور جن لوگوں کی practice نہیں ہوئی جو new comers ہیں وہ مجھے message کریں گے اور ان کو میں پھر in detail چیزیں بتاؤں گا اور start سے مطلب کیا lecture کون سا دیکھنا ہے کون سا کرنا ہے اور پھر وہ آ کر کے یہاں کلاس میں پوچھ لیں گے اس کے بعد آپ کا جو brand name ہوتا ہے SKU SKU stock keeping unit ہوتا ہے یہ ہم خود بناتے ہیں اور اپنے ذاتی استعمال کے لیے بناتے ہیں کہ ہمارا stock کہاں پر پڑا ہے مطلب ہماری فلاں variation کے ساتھ ایک unique سا مطلب یہ unit ہوتا ہے جو ہم بنا کر کے اس کو دیتے ہیں تو یہ ہمیں help out کرتا ہے آپ السلام علیکم سلام علیکم السلام سر میں سے تھوڑی سی چیز پوچھنی تھی ایک تو switch image کا کہ یہ کیا ہوتا ہے اور دوسرا کہ یہ جو template جو ہم download کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں account پر منا ضروری ہوتا ہے جی جناب آپ کا account ہونا ضروری ہے اور آگے ہم چل رہے ہیں اور اس کو دیکھ لیں اور اس پر بات کرتے ہیں ہم template پر بھی attention نہ لیں لیکن template آپ کو میں send کروں گا سب groups میں اور switch image ساری چیزیں آگے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں in detail اچھا SKU آپ نے بنا لیا اس کے بعد آپ نے یہاں brand name دینا ہے آپ کا جو بھی brand name ہوگا ٹھیک ہے vegetable cutter کے ساتھ آپ کا فرض کریں kitchen king kitchen related home and kitchen related item اگر آپ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے home king یا kitchen king یا اس type کا جو بھی ہے آپ کا نام پیل ہے ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے وہ آپ دیں گے brand name اس کے بعد آپ نے آگے آپ کا column آتا ہے product name یا item product name item name or title جو کہ آپ کو میں نے یہاں پر دکھایا ہے یہ ایک یہ title ہے آپ کا یہاں product name یہ والا اوپر نیوی تک ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہ آپ نے یہاں ڈالنا ہے product name میں یعنی product name یا اس کا title آگے ہوتا ہے product id یہ جی ٹی آئی اینز والا لیکچر دیکھ لیا آپ لوگوں نے جس میں جی ٹی آئی اینز پڑھائے گئے ہیں UPC اور FNS کے U اور SKU SN جی سر وہ لیکچر فورمہ پڑھائیتے ہیں بیش طریقے آچھا وہ پڑھائے تھے تو آپ بتا دیں یہ کیا ہوتا ہے UPC کیا ہوتا ہے UPC ہوتا ہے سر Universal Product Court اور یہ ہمیں پرچس کرنا پڑتا ہے اپنی لسٹنگ کملیٹ ہو جانے کے بعد آچھا جی ایسے ہی سر مطلب لسٹنگ کرتے ہوئے آپ کو پہلے پرچس کرنا پڑتا ہے لسٹنگ اسی بیس پہ ہوتی ہے یعنی آپ نے لسٹنگ میں ڈالنا ہے اس کو لسٹنگ کرنے میں یہ بارہ کریکٹر پہ مشتامل ہوتا ہے اور یہ پہلے آپ پرچس کرتے ہیں اور اس کی ایک اچھی سی اگزامپل بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اور اس میں یہ ہوتا ہے جنابے والا کہ آچھا ٹھیک ہے بارہ کریکٹرز ہوتے ہیں آپ پہلے مکمل کر لیں پیرنٹ کا نہیں بنتا چائلڈ ویریشن جو ہوتی ہیں ان کا یو پی ایس جی بنایا جاتا ہے جی بلکل رائد ہو گیا ٹھیک ہو گیا جو اور اس کے بعد اس کے یو کوئی بتائے گا یا ایسن ایسن کون بتائے گا کیونکہ میں نے پوچھنا بھی ہے جب کسی کو کوئی مطلب آنسر نہیں آئے گا اگر کسی کو ابھی کلاس میں ہے تو کلاس اسی وقت شٹ ڈاؤن ہوگی جیسے لارڈ شیڈنگ میں جیسے آپ کی لائٹ جاتی ہے ایسے کلاس گم ہو جانی ہے فوراں میں یہ بھی بتا رہا ہوں یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر فری کی کلاسز ہیں تو جو رولز ہیں وہ آرمی سے بھی زیادہ ساختے ہیں یہ مائنڈ میں رکھئے گا جی آپ بتائیں صدف جی سر یہ ایمازون سٹینڈر آئیڈنٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے یہ ہمیں ایمازون آلوٹ کرتا ہے جب ہم اپنی مطلب لیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروڈکٹس کی تو ہمیں ایمازون آلوٹ کرتا ہے وہ بس ہماری انوینٹری کو منیج کرنے کے لیے اور یہ فری وہ آلوٹ کرتا ہے اور ٹویلوڈ ڈیجٹ ہوتا ہے ایسن بی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آلفہ نمیرک ہوتا ہے نمبر سے ہی آتے ہیں ایسن ایسن ٹن ڈیجٹ ہوتا ہے آہ سوری ہاں ٹن ڈیجٹ یہ اس کے نمبر سے آپ کو نہیں ہو یہ اوپر جنابے والا دیکھیں بلکل یہ آلفہ نمیرک ہوتا ہے آپ کے بعد مکمل ہو گئی ہے یا بتانا ہے کچھ تو ٹن ڈیجٹ ہوتا ہے جی جی سر بس یہ یہ اوکے اوکے یہ بی سے زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے جناب اور اس کے بعد آگئے جو چیزیں ہیں یہ دیکھ لیں آپ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایڈریس بار میں سب ذرا اکے کریں مائک انمیوٹ کر کے جی سر اوکے جی یہ ہوتا ہے اور بی زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور مائک میوٹ کریں مائک 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 آچھا کیونکہ یہ یو ٹن لے کے جب آپ میری وائس مجھے سنوائی دیتی ہے تو مجھے بہت بری لگتی ہے اور یہ جناب بی زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے آلفہ نمیرک ہوتا ہے آچھا یہ یہاں تک بات مکمل ہو گئی اور یہ اوپر ایڈریس بار میں ہوتا ہے سب سے ایزی یہاں سے آپ کاپی کرتے ہیں کاپی کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کے بعد جناب والا آپ نیچے بھی یہ دیا ہوتا ہے ایک دو جگہوں پر ٹھیک ہے ڈسکرپشن میں اور ان جگہوں پر تو اس کے علاوہ آپ کا اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے اگر آپ کو آپ کی پروڈکٹ آپ نے ایک ہنٹ کیا آپ کو اس کی کیٹیگری کی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ آر ای ایف ٹھیک ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے اس کے بعد ایسن نمبر کے بعد ایڈریس بار میں ٹھیک ہے یہاں یہ دیکھیں ٹاول کے اوپر یہ بیک ٹو ریزلٹ لکھا ہوا ہے ایک منٹ یہ بیک ٹو ریزلٹ لکھا ہوا ہے نظر آ رہے جی سر جی سر ایک منٹ یہ ابھی یہ چلی جی ایک منٹ ایک منٹ ریفرش ہوگئے میں دکھاتا ہوں آپ کو تو اگر آپ کو کیٹیگری آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی کیٹیگری کون سی ہے تو یہاں پر جب آپ کو بی زیرو اپنا بیک ٹو ریزلٹ ایک منٹ سرچنگ مکمل ہو جائے میں بتاتا ہوں آپ اچھا اس میں یہ ہے کہ جب آپ یہاں ابھی یہ تو شو کر رہا ہے نا بیڈنگ لائننز کیچن اچھا ڈش کلاث ڈاولز یہ اس کا وہ کیٹیگری شو کروا رہا ہے کہ کون سی کیٹیگری ہے اس کی لیکن اگر شو نہ ہو رہی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں جیسے ویجی ٹیبل کٹر کون دیکھ لیتے ہیں تو آپ ایڈریس بار میں جو آپ کا آری ایف ہوتا ہے یعنی ریفرنس نمبر یا جو بھی ہے اس میں آپ جا کر کے اس ریفرنس کو آگے اینڈ تک ڈل کر دیتے ہیں جو ہی آپ اس کو ڈیلیٹ کر کے انٹر مارتے ہیں اب دیکھیں یہاں بیک ٹو ریزلٹ ڈکھا ہوا ہے یہ میں ایمیج کے ساتھ نظر آ رہے ہیں جیسے جی یہ ایسے ہو گیا تو آپ جناب یہاں پر اس کی پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی کیٹر کریے تو آپ آری ایف سے پکڑیں گے یعنی اپنے ایسن نمبر کے بعد جو ہے سلیش کے بعد والا ایریہ پکڑ کے اس کو ڈیل کر کے پھر کریں گے انٹر اب میں انٹر کرنے لگوں آپ بیک ٹو ریزلٹ پہ نظر رکھنی ہے سب نے کہ یہ بیک ٹو ریزلٹ اور جو لوگ موبائل پر ہیں سیل پر ہیں نئے وہ جیسے پکچر کو ہم زوم کرتے ہیں اسی طرح اس کو آپ زوم کریں گے سکرین آپ کی زوم ہو جائے گی تو ہم انٹر کرنے لگا ہوں بیک ٹو ریزلٹ پہ نظر رکھنی ہے کہ کیا کرتا ہے بیک ٹو ریزلٹ کی جگہ پہ اس کا مکمل ایڈریس یا کیٹیگری آ جائے گی جی جناب آگئی ہے جی سر آگئی یہ چیز ہے جناب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ ٹھیک پروڈکٹ آپ نے ہنٹ کر لیا ہے لیکن آپ اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں آپ کو کیٹیگری سمجھ نہیں آ رہی کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں مطلب یونیک ٹائپ کی پھر آپ اس طرح کا پروسیجر کرتے ہیں آ لیڈی جو آپ کا کمپیٹیٹر جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اچھا یہ اسن نمبر بھی آپ کو نظر آ گیا اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آپ نے ٹیمیلیٹ کی طرف اچھا یہاں آپ نے یو پی سی یعنی آئی ڈی ٹائپ دینی ہے کون سی یہاں آپ نے یو پی سی ڈالنا ہے ٹویل ڈیجٹ ٹھیک ہے اور یہ یونیک ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں ٹائپ ڈالنی ہے کہ آپ کی ٹائپ کون سی ہے آئی ڈی ٹائپ آئی ڈی ٹائپ میں آپ لکھیں گے یو پی سی اور اس کے بعد آپ نے آئیٹم کی ورڈز ہے اور سٹینڈڈ پرائس ہے اچھا یہ پرائس ڈالنی آپ نے اس میں پرائس سٹینڈڈ پرائس جتنی بھی آپ نے ڈیسائیڈ کی ہوگی وہ ڈالیں گے کونٹی اچھا اور جو آپ کے کمپیٹیٹر آلریڈی بیٹھے ہوتے ہیں اس سے آپ اپنی پرائس تھوڑی سی لو رکھتے ہیں فرز کریں ایک بندہ جیسے ویجی ٹیبل کٹر تھا نائنٹین پوائنٹ کچھ پاؤنڈ تھے اگر بیس پاؤنڈ کا ہے تو آپ اس کو اٹھارہ پاؤنڈ رکھیں گے ساڑھے اٹھارہ رکھیں گے اور ساڑھے سترہ اس طرح رکھیں گے تو آپ کے مطلب سیل کنبرجن آپ کی زیادہ ہوگی سیل آپ کو زیادہ ملے گی ورنہ آپ کی پروڈکٹ بھی جیسے یہاں عام روٹین ہوتی ہے ایک بندہ نیا لانچ کرتا ہے کوئی بھی چیز تو وہ جناب کیا کرتا ہے کہ آپ کی پرائس کم رکھتا ہے ایک چیز کی اس کی ماکٹنگ کا پروسیجر ہوتا ہے جیسا کہ یہاں ایک نیا ہوتل بنا ہے اور وہ بندہ تندور پہ کام کرتا تھا آلڈیڈی ایک ہوتل بھٹی ہوتل پہ ٹھیک ہے تو بھٹی ہوتل کے ساتھ ہی مطلب سفر کتنا ہے اس کا اس کا کوئی سفر ہے تین سو چار سو تین سو میٹر دہیستو تین سو میٹر کا ساتھ ہی نیکس مارکٹ میں اس نے اپنا ہوتل کھول لیا اور ہوتل کھولنے کے بعد اس نے جو روٹی کا ریٹ رکھا ہے وہ سکس رویز رکھا ہے تو جناب ساری عوام وہاں چلی گئی آپ کھڑے ہوتے ہیں سکون سے اچھا سر اس میں ایک سوال ہے میرا جی جناب ریٹ کے حوالے سے کیا ریٹ ہم اپنے حساب سے ڈیسائٹ کر سکتے ہیں اپنی اپنی روئی کو دیکھتے ہوئے یا اس میں کوئی ایمیزون کا کریٹریہ ہوتا ہے کہ جی اس پروڈک پہ اتنے ریٹ ہونے چاہیے ریٹ ریٹ اپنا اپنی مرضی سے رکھنا ہے بھلے آپ ہزار پہ لگا دیں بیس پاؤنڈ والی چیز کا یعنی کہ ہزار ڈالر ہزار پاؤنڈ لگائیں گے تو آپ کو سیل نہیں آئے گی سادہ سی بات ہے دوسری بات اگر آپ اس کو آپ کی اس کی پرچیز پڑ رہی ہے دس پاؤنڈ آپ پندرہ پاؤنڈ رکھ دیتے ہیں چھیک ہے تو آپ پندرہ پاؤنڈ رکھتے ہیں آپ کو سیل کنورجن زیادہ ملے گی اچھا کوانٹی جتنی آپ کے پاس اداد ہوگی وہ آپ نے ڈال لیے مین ایمیج جس ایمیج پہ آپ نے مین ایمیج لکھا ہوگا اس کا وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوگی اور ایمیج جو ہوتی ہے اس کے اوپر اگر فرض کریں عبید کا ایک برینڈ ہے تو عبید کے برینڈ کے اوپر عبید اگر لکھا ہوا ہے فرض کریں ہمارے پاس ویجیٹیبل کٹر ہے اس کے اوپر اگر عبید بنوالی ڈیزائنر سے اوپر عبید لکھوا لیا لیکن ریل پروڈکٹ میں آپ کا عبید اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا تو یہ بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے مطلب ایز ایز سیم سیم جیسے آپ کی ریل پروڈکٹ ہے وہی مطلب وہی ایمیجز اس کی لے کر کے آپ نے لگانی ہے اور اس میں ڈیزائنر سے اس کی شائننگ اس کا باقی چیزیں آپ وہ کروا سکتے ہیں لیکن ایڈیشنل آئیٹمز چھیک ہے ایکسکلوڈیڈ آئیٹمز نہیں ڈالا کرتے جو انکلوڈ نہ ہوں اس کے ساتھ جو ایسیسریز فرز کریں ایک آپ نے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی نائف ڈال دی ہے پکچر میں ویجی ٹیبل کٹر کے ساتھ بٹ وہ ریل میں ساتھ میں نہیں ہے تو آپ کو نیگٹیو ریویو آئے گا اس پہ اچھا مین ایمیج ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے جناب ایڈر جو آر ایمیج یعنی پکچر ون پکچر ٹو پکچر ٹری فور فائیب سک سیون ٹھیک ہے سیون ایمیجز آٹھ ایمیجز اور اس کے بعد آپ کا آ گیا سویچ ایمیج سویچ ایمیج آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ کلر کے لیے ہوتا ہے کہ ورائیٹی میرے پاس یا میرے سیلر کے پاس یہ پڑی ہے اس لیے اس ویچ ایمیج ہوتا ہے تو وہ پھر ساری نیچے ویرییشن اس کی شو ہو جاتی ہے جیسے آپ کو میں نے ٹاول میں دکھایا ہے یہ بات کلیر ہو گئی ہے جی مدسر بھئی کیا بتا رہے ہیں ذرا ایڈیشن کریں مائک انمیوٹ کر کے استاجی السلام علیکم سر والیکم السلام السلام علیکم تو ہول کلاس الحمدر بھائی سر والیکم مسئلہ جی سریعے تو آپ ذرا اتر پیزی ہیں تو میں نے چھوڑا چیٹ کو میں انڈل کرنوں جو پسٹن آپ دینے لگو اوکے 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 گوڈ ہو گیا جی ٹھیک ہے چیٹ والوں کو آپ دیکھیں یہ جناب مدسر نظیر صاحب ہیں اور یہ سینئرز ہیں ہمارے بھی اور آپ کے بھی اور باقی ہماری ٹیم میمبر میں بھی یہ جناب شامل ہیں جب میں بیمار ہوا تھا تو پھر ان کو خصوصی میں نے جو ہے نا ریکویسٹ کر کے میں نے کہا کہ جناب آپ آج ہیں چلو گروپس میں کوئی ایسے ویسے questions ہوتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیجئے گا انڈل کر لیجئے گا چودری صاحب سے بات ہوتے رہتی ہے ماشاءاللہ اوکے جی جی بالکل بتا رہے تھے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو چیز ہے parentage ہے چھیک ہے مطلب یہ اس کی variation نیچے جو ہوں گی ہم لکھیں گے کہ یہ اس کی variation ہے یا child ہے child لکھ دیں گے ہم اور اس کے بعد آپ کے پاس آتی ہے variation theme چھیک ہے variation theme جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے variation theme آپ کا size اور color کا ہے تو وہ آپ یہاں سے select کریں گے وہ automatically یہاں سے options آ جاتی ہیں یہ تھوڑا کوئی template کا issue ہے یا کچھ ہے تو مطلب یہاں یہ جو button بنا ہوا ہے یہ click کریں تو definitely by default آ جاتی ہیں چیزیں لیکن یہاں تو variation theme color اور size اور different size اور دو چار theme ہوتے ہیں تو جو theme آپ کا ہوتا ہے mean جس base پر آپ کی variety بن رہی ہے ایک اوپر towel ہے چھیک ہے blue color کا نیچے black کا آگیا نیچے green کا آگیا تو آپ just color کر لیں گے اگر color اور size ہے تو وہ آپ اس کو color اور size کریں گے first کریں medium black آ رہا ہے پھر نیچے large black آ رہا ہے پھر نیچے small black اس طرح اور اس کے بعد آپ کی چیز آتی ہے جناب یہ update and delete اس میں آپ جب نئی listing کو کرتے ہیں تو آپ اس نئی listing میں اس کے سامنے update پر کلک کرتے ہیں اس میں update edit اور delete 3 options آتی ہیں اگر personally آپ نے کوئی چیز edit کی ہے first کریں آپ نے اپنی inventory edit کی ہے inventory آپ کی آئی ہے تو آپ نے نیا stock مگوا کے اس کو dollar upload کی ہے تو وہ edit option پر کلک کریں گے اگر آپ ایک چیز آپ black toggle اس کی demand کم تھی اللہ اللہ کر کے اپنا rate down کر کے اس کو نکال دیا inventory وہ نکل گئی نکلنے کے بعد آپ نے آگے یہاں سے ہاتھ باندھ کے delete پر کلک کرنا ہے اللہ خیر سلام وہ del ہو جائے گا وہ آپ کی listing del update delete ہے تو ساتھ میں تیسری چیز جو ہے وہ ہوتی ہے اس کی کیا کہتے ہیں edit کی تیسری option ٹھیک ہو گیا اور جس کا بھی sell کا issue آرہ ہو تو آپ sell کو اوپر پاس جی نیکس ہمارے پاس ہے جناب product description ہے product description آپ نے already word میں لکھی ہوگی word میں لکھنے کے بعد آپ اس کو کریں گے copy اور copy کرنے کے بعد آپ جائیں گے اس پر google پر اور google پر جانے کے بعد آپ اس کو کریں گے description ایک منٹ میں آپ کو بھی کر کے دکھا دیتا ہوں جب کے لیکچرز میں بھی کر کے دکھا گیا ہے آپ اس کو وہاں جا کر کرتے ہیں ڈسکرپشن 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 لکھی ہوگی آپ یہاں آ کر کے amazon product description editor میں ڈالیں گے تو یہاں html میں convert کریں گے html میں convert کیوں کریں گے اور کیسے کرتے ہیں اور یہ سارا lecture میں بتایا گیا اور کسی نے دیکھا ہے تو ذرا describe کریں جناب بیان کریں جی کلاس میں کوئی صدف سر میں کروں جی جناب کریں عبید صاحب سر html خاص قسم کی coding ہوتی ہے جو اس کو ہم اپنی description کو جب ہم بڑ میں define کر لیتے ہیں اور wording میں اس کو بنا لیتے ہیں اور اس میں grafing وغیرہ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے مطلب paragraph بنا لیتے ہیں کئی اس کی موٹا کر لیتے ہیں کئی بولٹ کر لیتے خوب صور بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد جب اگر ہم اس کو html میں convert کریں بغیر ہی paste کریں گے تو وہ جس ایک paragraph کی طرح آجائے گی مطلب اس کی جتنے بھی اپنے paragraph بلکل اگر آپ نے ایک description اچھے سے بنائی ہوئی ہے ایک منٹ جی شازی بولیں آپ اپنا question ڈال لیں پھر چلو اس سے related ہو کیا convert کرتے اس tml میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کی فرض کریں فرض کریں فرض کریں یہ آپ description ہے آپ نے بنائی ہوئی ہے already already بنی ہوئی ہے تو اس میں جناب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ ڈالتے ہیں یہاں آ کر یہ enter description ایمازون آپ گوگل میں جا کے لکھیں گے description to html یہ آ جائے گا یہاں آپ ڈالیں گے یہ paste کریں گے paste کرنے کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں یہ بیچ میں space ہو جب ادھر میں space دوں گا تو ادھر وہ coding enter کر دے گا اس طرح یعنی line breakage میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہو if پیرے سے شروع ہو یہ new paragraph میں چلا جائے گا اس طرح آپ نے مختلف paragraph میں بنانی ہے اپنی description اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے بھی ایک نیا paragraph بنے تو یہ آپ جب اس طرح convert کر کے اس کو copy کر کے یہ coding کو یہاں ڈالیں گے اپنا description میں یہ paste کریں گے تو یہ پھیل جائے گا سل ایک منٹ sorry control وہ copy نہیں ہو گئی ہے وہ پہلے میں نے کری نہیں تھی وہاں سے یہ ہو گیا جناب جی سر مگر ابھی بات سن لیں ابھی بات مکمل اگر آپ ایسے جیسے سیم آپ نے بنائی ہوئی ہے لیکن آپ کوڈنگ میں نہیں کیا ایسے کوپی کر کے وہاں ڈال دیا ہے یہ آپ کو کیا کو تو یہاں جا کر پیسٹ کرتے ہیں تو جب وہاں شو ہوگی ہماری ایمازون پر لسٹنگ تو سیم لائن بریک جو ہمارے تین پیراگراف تھے تو تین ہی بنے ہوئے ہوں گے ہماری ڈسکرپشن کے اگر ہم نے اچھی سی تین پیراگراف کوپی کر کے دیریکٹ ڈال دی کنورٹ نہ کی تو کیا ہوگا کہ وہاں ایک ہی پیراگراف جیسے ایک بلٹ پوائنٹ میں میں آئی لائٹ کر دکھایا ہے وہ لائن بریک شو نہیں کروائے گا تین پیراگراف نہیں ہوں گے تین کو اکٹھا مرود چروڑ کے ایک ہی پیراگراف بنا دے گا جی اب کلیئر ہوا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ پیراگراف الگ الگ شو ہوں تو صحیح پیراگراف خود ہی الگ الگ شو کریں گے یا ہمیں بریک کرنے ہم یہاں جیسی بنائیں گے وہاں ویسی شو ہوگی ٹھیک سر اب یہ دیکھیں نا یہاں ہم نے جیسی بنائی ہے یہاں پیراگراف ہم نے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں تو یہ اس نے کوڈنگ ڈالی ہے ہمارے انٹر کی فرض کریں یہ دیکھیں آپ میں آپ دکھاتا ہوں یہ سیف اب یہاں کہیں نظر رکھنی ہے ٹھیک ہے سیف فیملی یہاں پر نظر رکھنی آپ نے یہاں وہ کوڈنگ ڈالے گا ٹھیک میں انٹر کر رہا ہوں پر یہاں پر یہاں پر کوڈنگ ڈالے گا ٹھیک ہے جی جی سیف اب یہاں نظر رکھنی ہے میں یہاں سیف کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اس نے کوڈنگ ڈالی ہے یہ کلیر ہوا یہ کوڈنگ اب الگ کوڈنگ کیوں ڈالتے یہ کیا ہوتا ہے وہ کیا شو ہو رہا اس کوڈنگ کی وجہ سے کوڈنگ کی وجہ سے وہاں یہ پیر آگ شو ہوگا جی جناب کریں جناب جی مداصر صاحب میٹم یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں ایک طرف سر نے سپیس دی ہوئی ہے آگر ہم یہ کوڈنگ والا کوفی نہیں کریں گے تو یہ سارا کچھ ایک پیر گرا میں کوئی لائن بریک نہیں آئے گی کوئی فول سٹاپ نہیں آئے گا کوئی چیز نہیں آئے گی جب ایمہ تون پر آپ شو کریں گے سار کوئی اگزیمپل نکالیں ڈسکرپشن کی اگر جی جناب یہ ہے یہ اس طرح جو ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے تین چار پیرا گراف میں سب کو اکٹھا کر دے گا آپ لیکچر دیکھیں گی وہاں ڈیٹیل میں جو پڑے ہیں پھر آپ مسئلہ نہیں آئے گا جی جناب مدسر سار سار جی نہیں کہ اگر ہم یہ دیکھ نہیں پیرا گراف میں نہیں شو کر تھا یہ کہنا چاہ رہے نا وہ آپ کے تین پیرا گراف میں آپ نے دس پیرا بنای خوبصورت سی لیکن جب آپ نے کنورٹ نہیں کی تو وہاں جا کر وہ اس کو چرو مرور کے ایک پیرا گراف بنا دے گا آپ نے دس پیرا گراف بناے وہاں جا کر ایک پیرا گراف بنا دے گا سمجھ جائیے صرف پیرا گراف بنانے کے لیے لائن بریک کے لیے اور خوبصورتی کے لیے ہم اس کو کنورٹ کریں گے آپ کے تین پیرا گراف ہیں پانچ ہیں سات ہیں دس ہیں وہ سب کو مروڑ کے اکٹھا ایک پیرا گراف میں شو کروا دے گا جہاں پہ کوڈنگ کرتا ہے اس کا کرنا تھا میں کہ نہ وہ کوئی ڈاٹ دیکھ گا جی بلکل ایک پیرا گراف ہوتا ہے وہ بھدہ لگتا ہے اور وہ بوجھ ہوتا ہے پڑھنے میں لگتا ہے تو اس لیے خوبصورتی کے لیے ہم کرتے ہیں آپ تھوڑا سرچ کریں گی تو بہت سی پروڈاٹ کی لسٹنگ میں ویسے ہو رہا ہوتا ہے اور امازون بھی اس کی رینکنگ ہماری لسٹنگ کی گرا دیتا ہے تو رینکنگ بہتر کرنے کے لیے ہمیں یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہے بہت لمبا سا پیرا گراف ہوتا ہے وہ صورت بھی لگتا ہے اور آپ رینکنگ پر لسٹنگ پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کیونکہ متاثر بھائی زیادہ لمبا پر اگر آپ کوئی پڑتا بھی نہیں ہے نا پھر آجی بلکل ایسی اور اس میں جناب اچھا یہاں آپ کا سل پھیل جائے گا جب آپ اس میں کوڈنگ کی ڈسکرپشن اپنی انٹر کریں گے تو اس کا کیا پروسیجر ہے جب آپ باہر کسی سیل پر پریشان نہیں ہو نا کلک کریں گے تو یہ اپنی حدود و قیود میں آ جائے گا کچھ بچے پریشان ہو جاتے ہیں جناب یہ تو دس تک چلا گیا ہے اور کیا ہوگا ٹھیک ہے اور باقی اس کے بعد آپ کے بلٹس پوائنٹ ہیں صحیح ہے بلٹس پوائنٹ اب یہ لگ رہا ہے کہ آگے پھیلی ہوئی ہے لیکن یہ آگے نہیں جائے گی بلٹس پوائنٹ اس کے ہیں جو بلٹ پوائنٹ آپ نے لکھا ہوگا وہ آپ ڈالیں گے یہاں پر اور اس کے بعد آپ کے جناب آئیڈیا سکون سے ہیں وہ آپ نے ڈالنے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس ہوتے ہیں کی ورڈ جو ہیں اچھے جو یوز ہوتے ہیں اس کو سرچ کرنے کے لئے پٹر کو آپ کے تو جناب آپ نے یہاں یوز کرنے ہوں گے ڈالنے ہوں گے سر بلٹ پوائنٹ پانچ ہی علاو ہے یا پانچ سے زیادہ بھی کر سکتے ہوں نہیں جناب پانچ ہیں یہاں پر اور اس میں آپ کو میں کیا دکھانے والا تھا بلٹ پانچ ہی ہوتے ہیں سر بلٹ پوائنٹ میں کوئی ورڈ کی لیمٹ نہیں ہے آپ کا مدسر بھئی بتا دیں ان کو ٹائٹل کا اور بلٹ کا ورڈ سکرپشن کی کریکٹر لیمٹ بتا دیں جی ایک سکر میں ٹائٹل کی جو آپ کی ٹو کی ہوتی ہے لیکن اس کو میں بتاتا ہوں اس کو جو ہاں ٹو ہندر کی ہوتی ہے لیکن ون ٹو ٹو ٹائٹل ہوتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے کریکٹر لیمٹ وید سپیس اور نیکس ہمارے پاس بلٹ پوائنٹ ایک اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن ٹائو ہندر ٹائٹل ہوتی یعنی 150 پلس ہونا چاہیے آپ 150 سے نیچے اگر آپ کا بلٹ پوائنٹ ہے تو آپ کی رینکنگ بہت گراتا ہے اور اس کے بعد آپ 2500 ہے اپنا اس کا کریکٹر لیمٹ ہے 2000 ہے کتنی ہے ڈسکرپشن کی سر ایک بلٹ پوائنٹ 2000 بلکو ڈسکرپشن کی 2000 جی ڈسکرپشن کی 2000 ہے اور آپ کے ایک بلٹ پوائنٹ کی 500 ہے لیمٹ لیکن 250 200 کا اچھا سمجھا جاتا ہے جی جناب کیا کہہ رہے ہیں سر نماز کا ٹائم ہے 250 سے 150 والا نہیں 250 والا 200 کراس ہو ایک بلٹ پوائنٹ جی بالکل نماز کا ٹائم ہے اور آج جہاں تک وہ کرتے ہیں اور جن لوگوں نے لیکچر نہیں دیکھے وہ دیکھ کر آئیں گے تو آسانی ہوگی اور ان کے question بھی کم ہوں گے اور یہاں ہر چیز بتائی جائے گی وہی جو آپ کا مسئلہ ہوگا اس کو بتائی جائے گا یہ نہیں ہے کہ ایک مندہ کورا آجائے تو وہ مشکل نہیں دیکھ سنیں وہ دیکھ سن کے آئیں گے تو آسانی ہوگی اور آج انشاءاللہ پھر آپ دوبارہ بھی لسٹنگ جن کا مسئلہ ہے وہ آپ بتائیں گے گروپ میں اور آپ کو بیج ٹو کے ایک دو لیکچر دکھاتے ہیں اور اس کی ریویجن پڑی ہے وہ دکھا کر انشاءاللہ پھر نیکس ٹھم سر کوئی آسائنمنٹ آسائنمنٹ جو نیو بندے ہیں آئے سیمن میں اور بی نائن میں یا بی ایٹ میں جو نئے بندے ہیں تو وہ گروپ میں سینڈ کر دی جائے گی آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کو لے کر چلیں گے اور پھر آسائنمنٹ بنے گی جو نئے آئے ہیں کیونکہ یہ بہت آگے کی چیزیں آپ کا ایک ویک پیچھے لگنا ہے ٹھیک ہے ٹائٹل میکنگ ہے اس پر آپ کا تین چار دن لگنے حرام سے پھر جا کے اس کے یو ٹائٹل میکنگ سیٹ ہوگا اور ٹھیک ہے جناب اوکے اللہ حافظ آج کے لیے اتنا ہی اور انشاءاللہ پھر کل دیکھتے ہیں اللہ حافظ سر سر یہ لنک سن کر دیجئے اللہ حافظ سر لنک میں سن کر دیتا ہوں جی جناب لنک آ جائے گا یہ والا آپ کیا کہتے ہیں اس کا لیکچر کا کہہ رہے ہیں نا نہیں سر وہ جو نیو بیز ہیں ان کو اپنے چینل کے لنک سن کر دی اچھا 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 سر یہ ریکورڈنگ جو ہوگی جناب یہ مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ یہ بھی گروپ میں ہی اس کا لنک آئے گا اور یہ یوٹیوب پر ہوگی اس کا لنک آ جائے گا اوکے اللہ اوکے اللہ 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 اللہ